ویلکم ٹو پرگرمنگ فنڈامنٹلز ایونٹ وان وی ارن پیجز ٹو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آئی ڈی ایلی جو کہ پائیتھون کا انٹرپیٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پائیتھون کے انٹرپیٹر کے اندر مختلف کمارڈز کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے انٹرپیٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آئی ڈی ایلی کو میکسیمائز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ مختلف قسم کی کمانڈز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہم سب سے پہلے اس کے اوپر ایک بہت سادہ سی چیز ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں ہم پرنٹ لکھتے ہیں پیرنٹسز کے اندر ہم سب یہاں پہ چار لکھ رہے ہیں جو ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہی چار پرنٹ ہو جاتا ہے تو بنیادی طور پر پرنٹ نے کیا کیا ہمارے لیے کہ پیرنٹسز کے اندر ہم نے جو بھی چیز اس کو دی تھی اس نے اس کو کنسول کے اوپر پرنٹ کر دیا ہم تھوڑا سا آگے چل کے ایکسپلور کریں گے پرنٹ فانکشن کو مزید پائیتھون کی کنسول کو ہم بہت آسانی سے سادہ اریتمیٹک ایکسپریشنز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم چار جمع چار لکھتے ہیں اگر ہم چار زرب پانچ لکھتے ہیں اگر ہم چھے تقسیم چار کرتے ہیں اگر ہم چھے تقسیم چار کرتے ہیں تو ہم سادہ ایکسپریشنز کو پائیتھون کے کنسول کے اوپر ڈریکٹی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں اور پائیتھون کے کنسول پر ہمیں اس کا جواب نے مل جاتا ہے اس کے لئے ہم تھوڑے سے کمپلیکس ایکسپریشنز کو بھی بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس ایکسپریشن کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں یہاں ہم کیا کر رہے ہیں بھاون ضرب تین جوہب بارہ ضرب نو آپ جانتے ہیں کہ میتھمیٹیکل ایکسپریشن کی ایوالیویشن کی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپلیکیشن کی پریسیڈنس زیادہ ہوتی ہے ایڈیشن کے نسبت لہٰذا پہلے ملٹیپلیکیشن آپریشنز پرفارم ہوں گے اور بعد میں ایڈیشن اور اس کا جواب ہمارے پاس دوسر چونس اٹھاتا ہے اس میں باون ضرب تین پہلے ہوا پھر بارہ ضرب نو ہوا اور پھر بعد میں ان دونوں کے جواب کے درمیان ایڈیشن ہو گئی اگر ہم اسی ایکسپریشن کو پیرنثیس کے اندر ٹائی اپ کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا نیٹنیس پڑھ جائے گی اس کی let's just see will it make any difference to the outcome of this expression yes you can rightly guess that it will make no difference because ہم نے جو پیرنثیس استعمال کی ہیں وہ اسی آرڈر کو فالو کر رہی ہیں جو کہ ڈیفالٹ آرڈر تھا وہ آپریٹرز کی ایوالییشن کے آرڈر کو تبدیل نہیں کر رہی ہیں لہذا اس کا جواب بھی دو سو چونسٹ ہی ہوگا لیکن ہم آپریٹر پریسیڈنس کو تبدیل کر ضرور سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہ پیرنثیس یہاں پہ پلیس کر دوں تو اب آپریٹرز کی پریسیڈنس یقیناً تبدیل ہوتی نظر آئے گی ہمیں اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تین جمع بارہ یعنی ایڈیشن کا آپریشن پہلے ہو اور اس کا جو جواب آئے وہ 52 سے ملٹیپلائے ہو اور پھر 9 سے ملٹیپلائے ہو سو جسٹ فر سیکھ سرپ چیک ہم کلکولیٹر پر یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم پندرہ ضرب باون ضرب نو کریں تو ہمارے پاس جواب آنا چاہیے سات ہزار بیس سو اگزیکیوٹس سو اگزیکیوٹس سو پیرنسیس کے استعمال سے ہم اس پریسیڈنس کو یقیناً تبدیل کر سکتے ہیں اب ہم اس ایکسپریشن کے اوپر باون کرتے ہیں یہ کوڈ پرنٹ کرے گا ایک سال کے اندر کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا دائجس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے لکھا پرنٹ تھری سکسٹی فائیو ایک سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں اور ہمیں پرنٹ کیا کرنا ہے نمبر اپ سیکنڈز ان ایئر سو ہم سال سے شروع کرتے کرتے سیکنڈز کی طرف اپنا سفر زاری رکھیں گے سو تین سو پیسٹ دن ہے ہر دن کے اندر جو بس گھنٹے ہیں ہر گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹس ہیں اور ہر منٹ کے اندر ساٹھ سیکنڈز ہیں اگر ہم یہاں سے ایک ساٹھ کام کر دیں تو کیا پرنٹ ہوگا تو می deemed咨؟ نمبر کام کرتے کام کرتے ہم لازم سو پیسٹ current ہر ہر سو پیسٹ عگز جو پیسٹ تین ہوتھ ایتر کس طریق کیون یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پرابلم کو سالو کریں تو جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور سمجھنے کی پوشش کریں اگر ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اس بات کا امکان بہت بڑھ جائے گا کہ ہماری انڈسٹینڈنگ ٹھیک ہو اور اس انڈسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے دوران ہی ہم اس کے سلوشن کی طرف بھی چھتے ہیں لیکن اگر ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کو بہت بریفلی پڑھنے کے بعد فوراں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم عام طور پر زیادہ دکت کا شکار ہوتے ہیں لہذا کیپ ایز ایڈوائس ویڈیو کہ جب بھی آپ کو پرابلم سالو کرنا ہے تو پرابلم سٹیٹمنٹ کو آپ نے بہت اچھے سے فوکس کر کے پڑھنا ہے ملٹیپل ٹائمز پڑھنا ہے ملٹیپل ٹائمز پڑھنے سے اس بات کا امکان بردریج پڑھتا جائے گا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو please read it again write a python program that prints out the number of minutes in seven weeks تو ہمیں number of minutes print کرنے ہیں number of minutes print کرنے ہیں seven weeks اب اس میں ہم بڑی quantity ہمارے پاس weeks ہے اور ہمیں down to work minutes جانا ہے تو ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں print تو ہمیں سات ہفتوں میں موجود minutes print کرنے ہیں the number of weeks are seven we know that each week has seven days and then further each day has 24 hours and then further each hour has 60 minutes so apparently this should be our expression that seven the number of weeks into seven the number of days into 24 the number of hours and into 60 the number of minutes so this should print the number of minutes in seven weeks which is 70,560 so if you read through this expression again we were asked to write a python program which is simply an expression that prints out the number of minutes in seven weeks so we started with seven weeks number of days per week number of hours per day and number of minutes per so that turns out to be 70,560